السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفولی سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے جی تو ایتھنک کی مددے کے نام سے سیل سٹارٹ ہو چکی ہے اور آج سیل کا فرس ڈے ہے یہ سیل آپ کو تمام ایتھنک کے سٹور پر مل جائے گی تو ون بائی ون ہر آرٹیکل کو دیکھیں گے جی ڈٹیل میں تو آپ ویڈیو میں شروع سے لے کر اند تک میرے ساتھ ہی رہیے گا بہت ہی کم پرائس رینج میں آپ کو ایتھنک کے بڑے پیارے پیارے ٹو پیس اور ٹری پیس مل جائیں گے اور یہ آپ کو مل رہا ہے آنلی تھرٹی وان ہنڈڈ فورٹی تھری روپیز میں یہ ٹو پیس سوٹ ہے اگر آپ نے بھی ایتھنک سے شاپنگ کرنی ہے تو آپ نے آج ایتھنک کا سٹور ویزٹ کر لینا ہے جی ڈلے بلکل نہیں کرنا فٹا فٹ آپ لوگوں نے سٹور ویزٹ کر لینا ہے کیونکہ آج سیل کا فرسٹ ڈے ہے اور زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں فور فرسٹ ڈے ہی سالڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایتھنک کی سیل کافی دیر کے بعد سٹارٹ ہو رہی ہے اور ایتھنک کی سیل کا بھی سب کو بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے تو آخر کار جی ایتھنک نے بھی سیل لگا ہی دی اور کافی خوبصورت کپڑے ایتھنک کے جس میں بہت ہی کلیکشن بھی ہے جس میں کیجوال کے لیے ڈیلی والے جو آٹیکل ہوتے ہیں وہ بھی ہیں کیپسول کلیکشن بھی ہے تو اس ویڈیو کے اندر زیادہ تار آپ کو کم پرائس والے ٹو پی سوٹ نظر آئیں گے یہ آپ کو تھلٹی وان ہنڈڈ فورٹی تھری کا ڈسکونٹ میں ملے گا سوری تھلٹی ٹو ہنڈڈ ایٹی تھری کا ٹھیک ہے تھلٹی وان ہنڈڈ والا فرسٹ آٹیکل تھا یہ تھلٹی ٹو ہنڈڈ ایٹی تھری کی رینج میں ہے سیم سیم پرینٹ میں ہیں لان سٹاف میں یہ سوٹ آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ ایتھنک سے شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں میرے ذریعے بھی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں یا پھر پاکستان کی کسی بھی سیٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے جلدی سے کونٹیکٹ کر لینا ہے واتس ایپ نمبر پر ویڈیو کال کی فیسیلٹی بھی اویلیبل ہے تو ویڈیو کال کے لیے آپ نے پیمنٹ ایڈوانس کرنی ہے جیسے ہی آپ کی پیمنٹ آتی ہے ساتھ ہی آپ کی جو شاپنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور تمام برینڈ کی شاپنگ کی فیسیلٹی اویلیبل ہے ایتھنک کے علاوہ بھی اگر آپ کسی اور برینڈ سے شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں سٹیچ ہو یا انسٹیچ کلیکشن ہو آل کنٹریز انڈال پاکستان میں شپنگ کی فیسیلٹی بھی اویلیبل ہے تو اس کے لیے جی چلدی جلدی آپ نے ویڈس ایپ نمبر پر کنٹیکٹ کر لینا ہے ڈلیئر بلکل بھی نہیں کرنا اور یہ سوٹ پہلے تو پانچ ہزار کی رینج میں تھا اب یہ آپ کو تھری تھاؤزن کے رونڈ آباؤٹ مل رہا ہے ویسے آفٹر ڈسکانٹ پرائیس میں نے سکرین کے اوپر بھی منشن کر دی ہیں پرائیس آپ سکرین سے بھی چیک کر دے جائے گا ساتھ میں کوشش کروں گی کہ ہر آرٹیکل کی پرائیس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں زیادہ تر اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے گی سیم سیم پرینٹ میں جیسے کہ آج کل سیم سیم پرینٹ کا ٹرینڈ بھی ہے اور یہ ان کے سب سے سستے کپڑیں اس کے علاوہ سنگل پیس کی ویریٹی بھی آپ کو مل جائے گی تو باقی جو ان کی کلیکشن ہوگی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ساری کلیکشن تو کور نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ایتنی کا سٹوک بہت زیادہ ہوتا ہے ڈیزائن ان کے بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ باقی آرٹیکل جتنے بھی ہو سکے میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گی ون بائی ون اس سوٹ کی نیا نیکلن مجھے بڑی اچھی لگری تھی اور پرائیس آپ دیکھیں کتنی ریزنیبل پرائیس 32 ہنڈرٹ کی رینج میں یہ آپ کو پیارے پیارے ٹوپی سوٹ مل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر سٹیچ ہم کرواتے ہیں آن سٹیچ سوٹ لیتے ہیں تو دو تین ہزار روپے جو ہے وہ تو سٹیچنگ کے چارجز ہی بن جاتے ہیں تو یہ تو آپ ایسے سمجھیں جیسے سٹیچنگ کے مطلب سٹیچنگ میں ہی آپ کا جو ہے نا وہ سوٹ بن رہے ہیں تو یہ سیل بالکل بھی میس کرنے والی نہیں ہے اور جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں پلیز ویڈیو تھوڑا سا آپ ڈیپلی دیکھ لیا کریں کیونکہ جیسے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے زیادہ تر کالز آتی ہیں کہ پروپر آپ نے ویڈیو دیکھی نہیں ہے بس تھوڑی سی ویڈیو دیکھتے ہیں یہ آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ سیل کہاں پر سٹارٹ ہوئی ہے تو ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بھی برینڈ کی سیل سٹارٹ ہوتی ہے اوپننگ کے علاوہ جیسے کہ انڈ آف سیزن سیل ہو گئی مدر ڈے کے نام سے سیل ہو گئی اس طرح کی جتنی بھی سیلز وغیرہ لگتی ہیں برینڈز کی وہ تمام مطلب سیٹی میں ہوتی ہیں جہاں جہاں پہ آٹلٹ ہے ہر آٹلٹ پہ آپ کو سیل ملے گی جیسے اب ایتھنک کی سیل سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ آپ سیل ایتھنک کے کسی بھی سٹور پہ جا کے اویل کر سکتے ہیں تقریباً آپ کو سیم سیم وریٹی تمام سٹور پر مل جائے گی اور تمام بڑی سیٹیز میں ایتھنک کی آٹلٹ آویلیبل ہے تو اب آپ نے کال کر کے پلیز مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ سٹور کہاں پہ ہے تو آپ نے اپنی سیٹی میں خود ہی ٹرائی کرنا ہے خود ہی سٹور جو ہے نا وہ تلاش کرنا ہے اور وہاں پہ پہ پہنچ جانا ہے کیونکہ میں اس بات پہ اس لئے فوکس کر رہی ہوں کہ جس بھی برینڈ کی سیل ہوتی ہے یا نیو کلیکشن ہوتی ہے تو زیادہ تر جو مجھے کالز آ رہی ہوتی ہیں وہ اس چیز کی آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ سیل کہاں پہ لگی ہے ٹھیک ہے کس سیٹی میں ہے تو ریپیٹ میں کہا دیتی ہوں کہ تمام سیٹی میں آپ کو یہ سیل میر جائے گی ٹھیک ہے جی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی میری بات کی تو آپ نے اپنے قریبی سٹور پر ویزٹ کر لینا ہے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3500 کی رینج میں ہے بڑا پیارا اس کا کلڈر ہے مجھے اس کا کلڈر اچھا لگا تھا ٹو پی سوٹ ہے نیکسٹ اسی طرح کا یہاں پہ آپ کو ایک اور ٹو پی سٹ دکھایا جا رہا ہے لیکن اس کی نیکلین کے اوپر اور اس کے سلیپس کے اوپر ہم بریڈی ہے اور آپ نے جی ایک چھوٹا سا کام اور کرنا ہے ویڈیو کو جلدی سے لائک اور شیئر بھی کر دینا ہے شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس سل سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو آپ سے روکیسٹ ہے پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنی فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ جیسے کہ آپ کو بتا ہے یہ وہی کپڑے ہوتے ہیں جو ایچو سپائز پہ کافی ہائی پرائیسز میں ہمیں پرچیز کرنے پڑتے ہیں ایمرجنسی کے طور پر لیکن اب یہ وہی کپڑے ہیں جو کہ 30, 40 اور 50% کے ڈسکانٹ میں مل رہے ہیں تو یہ جو سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کڑھائی والا سوٹ ہے اس کی نیکلن کے اوپر کڑھائی ہے سلیپس کے اوپر بھی اچھا لگ رہا تھا یہ سوٹ بھی کیونکہ اس کے اوپر جو کڑھائی کا کومبینیشن ہے یہ بڑا پیارا تھا اور اس کے دامن پر آپ دیکھیں اور اس کے اوپر ورک جو کیا گیا بڑا ہی زبددستہ ورک ہے پینرس ٹائل میں اس کی سٹیچنگ ہے اور چینل پر اگر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو جناب جلدی سے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں بیل ایکن پر پریس کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دینا ہے تاکہ اس طرح کی ہارانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کٹھائی والا بڑا سا پیچ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ٹوٹلی ٹراؤزر کے اوپر لائٹ ام ریڈی آپ کو ملے گی تو یہ ٹو پی سوٹ ہے کچھ تھری پیس بھی اس میں میں ایڈ کروں گی جب میں ویڈیو بنا رہی تھی مطلب رات کو تقریباً نو بجے تک میں نے ویڈیو بنائی ہے تو تب تک ان کا آواز نو جو ہے نا وہ منشن نہیں ہوا تھا بٹی یہ سارے آرٹیکل 30% آف والے تھے تو اس لئے میں نے 30% آف ہونے کے بعد جو ان کی پرائس بن رہی تھی وہ سکرین کے اوپر کر دی ہیں منشن آپ کے آسانی کے لئے 10500 کا یہ آپ کو سوٹ ملے گا تو آپ سکرین سے پرائس چیک کرتے جائیے گا ویسے تو میں ہر آٹیکل کی پرائس بتا رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں کہ ہر سوٹ کی پرائس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ سوٹ آپ کو مل جائے گا آفٹر ڈسکونٹ پرائس میں 83.93 روپیز کا پہلے یہ 12000 کی رینج میں تھا رو سرک ٹائپ اس کا سٹاف ہے اور کڑھائی والا یہ سوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ٹوٹل فرنٹ کے اوپر کڑھائی ہے اور بیک اس کی پلین ہے اس کے سلیپس کے اوپر بھی کڑھائی ہے اور یہ ٹوپیز سوٹ ہے پرائس رینج آپ دیکھ سکتے ہیں بس آپ نے اپنا بجٹ دیکھنا ہے اور جو بھی آٹیکل آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے یا تو آٹلٹ پر جا کے پرچیز کر لینا ہے اور اگر آٹلٹ نہیں ہے یا پھر اوپر سیز پاکستان نہیں ہے تو آپ نے کانٹیکٹ کر لینا ہے وارٹس ایپ نمبر پر ریپیٹ میں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ یہ آٹیکل ختم نہ ہو جائیں تو ویڈیو کال اگر آپ کرتے ہیں تو ویڈیو کال کے تھو کافی ساری سیلیکشن ہے جو آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو بوتی کلیکشن میں سے کچھ چاہیے کیپسول کلیکشن میں سے کچھ چاہیے تو اس طرح آپ سیلیکشن بھی کریں گے تو آپ کے لئے آسانی رہے گی تاکہ آپ اپنے فیورٹ سوٹ بتا سکیں اور آپ کو وہ سیلیکٹ کروائے جا سکیں اچھا جی یہ سوٹ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ کافی اچھا لگا تھا جب سٹارٹ میں یہ آیا تھا اس کا سٹاف ہے سلاب لیلن ٹائپ اس طرح کہ اس کا سٹاف ہے بیک آپ نے دیکھی اس کی کتنی پیاری ہے اور اس کی ٹراؤزر مجھے جو ہے نا وہ زیادہ لمبا لگ رہا تھا لوز تو ہے ہی ہے لیکن مجھے تو پتہ نہیں کیوں اس کی لینٹ بھی زیادہ لگ رہی تھی تو یہ سیون تھاؤزن سیون ہنڈر میں مل جائے گا آفٹر ڈسکونٹ اس کی پرائس ہے تھرٹی پرسنٹ آف ہونے کے بعد اور اس ویڈیو میں زیادہ تا جو ہے نا وہ آپ کو تھرٹی آف والی آرٹیکل ہی نظر آئیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ فورٹی اور فیفٹی آف والی آرٹیکل کو بھی کور کیا جائے گا یہ سکسٹی تھری ہنڈر میں آپ کو مل جائے گا آفٹر ڈسکونٹ اس کی پرائس ہی جائے تو جی آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگ رہی ہے آپ نے مجھے فیڈبیک میں ضرور بتانا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے سنہ صفی ناز سے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو آپ نے ابھی بکنگ کروا لینی ہے کیونکہ ویسے تو آج سیل سٹارٹ ہو رہی سنہ صفی ناز کی لیکن ایتنگ کی سیل سٹارٹ ہونے کی وجہ سے سنہ صفی ناز نے سیل کو ایکسٹینڈ کر دیا یعنی کہ سنہ صفی ناز کی جو سیل ہے وہ دس مئی سے سٹارٹ ہو رہی ہے کل سے آج ایتنگ کی سیل سٹارٹ ہے اور کل سے سنہ صفی ناز کی سیل آپ کو مل جائے گی اور میں نے کل بھی اپ ڈیٹ دی تھی سنہ صفی ناز کی سیل کے بارے میں کیونکہ مجھے جو کل اپ ڈیٹ ملی تھی وہ یہی تھی کہ آج سیل سٹارٹ ہو رہی ہے یعنی نو مئی کو سیل سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن انہوں نے ایتنگ کی سیل کی وجہ سے ایک دن ایکسٹینڈ کر دیا یعنی کہ اب ہمیں سنہ صفی ناز کی جو سیل ہے وہ دس مئی کو ملے گی کل سے تو آپ نے جو ہے اگر تو سنہ صفی ناز سے شاپنگ کرنی ہے انسٹیچ میں سے کچھ پرچیز کرنا ہے تو آپ جلدی سے جا کے میرے چینل پر ویڈیو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ کلیکشن کی بھی میں بہت جلد ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی تو آپ نے وہاں سے بھی اگر سیلیکشن وغیرہ کرنی ہے سنہ صفی ناز سے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اپنا آرڈر جو ہے وہ پلیس کر سکتے ہیں لیکن کچھ جو میری بہنیں ہیں انہوں نے کچھ عجیب سے کمنٹس کی ہوئے تھے سنہ صفی ناز کی سیل کے ریلیٹر جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں انشاءاللہ لیکن صرف سنہ صفی ناز کی ویڈیو میں ہی شیئر کروں گی اور جب سیل سٹارٹ ہو جائے گی اس ٹائم شیئر کروں گی تاکہ میں آپ کی رہ جان سکوں ان کمنٹس کے بارے میں اس ٹائم ہی میں شیئر کروں گی میں اس چیز کو مناسب سمجھتی ہوں کہ ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے موقع کی مناسبت سے ہی بات ہونی چاہیے کیونکہ ابھی اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ویڈیو تو ایتھنی کے رلیٹڈ ہے تو وہ کمنٹس جو ہیں وہ سنہ صرفی ناز کے رلیٹڈ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کا جو پیار ہے جیسے آپ مجھے ٹریٹ کرتے ہیں یقین کریں میرا دل جو ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے آپ لوگ دل کو چھو جانے والی باتیں کرتے ہیں مجھے کالز کر کے آپ اتنا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ مجھے کالز کر کے اپریشیٹ کرتے ہیں کمنٹس کر کے کرتے ہیں میسٹرز کر کے کرتے ہیں تو اب دیکھیں آپ لوگوں کے لئے میری دل میں کتنا پیار ہے یہ تو آپ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے یا میں جانتے ہوں تو آپ لوگ میرے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں آپ میرے اپنے ہیں ہاں اپناوں سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک ویڈیو میں میں نے پہلے بھی کوئی اس طرح کی بات کی تھی تو ایک بہنہ نے کمنٹس کیا کہ اوف آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کوئی اپنا نہیں ہوتا تو اس چیز کو میں بالکل نہیں مانتی کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ رشتے ہوتے ہیں احساس کے وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے اندر احساس نہیں وہ انسان نہیں تو بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوپیس ہے اور اس کے اوپر کڑھائی ہے اور اس کے ساتھ ٹروجر بھی پرینٹر ہے آفٹر ڈسکونٹ تھرٹی آف ہونے کے بعد یہ سوٹ آپ کو جو ہے کافی کم پرائز رینج میں مل رہا ہے پہلے اس کی کافی ہائی پرائز تھی اور اس کی ڈسکونٹر پرائز بھی زکرین کے اوپر منشن ہے اچھا یہاں پہ مجھے نا اس کی بیک والا جو سوٹ ہے وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا اور اس سوٹ کا کلر یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ روز سلک سٹاف پر بنا ہوا ہے اور بہت ہی پیارا سا اس کا کلر ہے پتہ نہیں کیوں اس کا کلر مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور نیکلین کے اوپر اس کے کڑھائی ہے اس کے ساتھ ابھی ٹروجر بھی دیکھ لیتے ہیں سلیپس کے اوپر دیزائننگ کتنی پیاری ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر دیزائننگ جو ہے وہ کڑھائی کی ہے اور نیکلین پر جسٹ باقی سارا پرینٹ ہے اور اس کے ساتھ ٹروجر بھی پرینٹڈ ہے بلٹر ٹروجر کا جو پرینٹ ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے اور سیون تھاؤزنڈ میں یہ آپ کو ملے گا آفٹر ڈسکونٹ تھرٹی پرسنٹ آف ہونے کے بعد پہلے یہ ٹین تھاؤزنڈ کی ریج میں تھا تو اب اس طرح آپ کو ہر پرائیس نیج میں سوٹ مل جائیں گے اس سے بھی زیادہ ہائی پرائیس میں بھی آپ کو مل جائیں گے تھری پیس جو ان کی بہت ہی کلیکشن ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ مسوری لون ٹائپ فیبرک میں ہے بہت پیارا یہ سوٹ ہے یہ ٹوپیس ہے اور اس کے اوپر یہ چیز اچھی لگ رہی تھی بہت زیادہ مطلب جو اس کے اوپر موٹیف اٹیچ کی ہوئے نا یہ بہت ہی پیاری لک دے رہے ہیں اور ٹروجر کے اوپر بھی یہ بلکل ہلکا چاہا جو ہے وہ پیچ اٹیچ کی ہوئے چھوٹا سا بریق سا لیکن اس کی یہ والے چیز کی بہت زیادہ اٹریکشن ہے کلر بھی اس کا اچھا ہے کسی بھی ایج میں یہ کلر آپ کیری کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے پہلے اس کی پرائس جو ہے وہ ٹین تھاؤزنٹ تھی اب یہ آپ کو سیون تھاؤزنٹ میں مل جائے گا ٹوپیس یہ سوٹ ہے اسی طرح یہ جو سوٹ ہے یہ رہ سلک سٹاف میں ہے اور اس کے اوپر بلکل لائٹ ام ریڈی ہے بیک پر بھی اور فرنٹ پر بھی اور دامن پر آپ دیکھیں ڈیٹیلنگ بہت ہی خوبصورت سی ڈیٹیلنگ کی گئی ہے اورگنزہ پیچ کے ساتھ اور لیس کے ساتھ اور سلیپس کے اوپر بھی ڈیٹیلنگ حالانکہ اس کے اوپر ہم ریڈی بھی ہے پھر بھی انہوں نے الکیپل کی ڈیٹیلنگ کر کے اس کو مزید جو ہے نا وہ اٹریکٹیو بنا دی ہے نیکلین کے اوپر بھی پیچ اٹیچ کی ہے سوری اورگنزہ اٹیچ کی ہے پیچ نہیں ہے اور بیک آپ نے دیکھی اور یہ اس کے ساتھ ہے ٹراؤزر ٹراؤزر اس کا بلکل پلین ہے اور ٹراؤزر کی سٹیچنگ جو ہے وہ سٹیٹ ہے تو دامن آپ دوبارہ سے چیک کر لیں اس طرح کہ آپ خود سٹیچ کروا رہے ہیں تو آپ خود بھی اس طرح سے ڈیزائن کروا سکتے ہیں دامن وغیرہ یا سلیپس وغیرہ تو ٹین تھاؤزنٹ میں پہلے مل رہا تھا اب یہ ہمیں مل رہا ہے جی سیمن تھاؤزنٹ میں آفٹر ڈسکاؤنٹ اس کی پرائس ہے سلیپس کے اوپر جو جائنٹ پلیس کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئے وہ بڑی اچھی لگ رہی ہے اسی طرح اس طرح کی ورائٹی آپ کو کافی ساری مل جائے گی یہ اس کا ٹراؤزر ہم نے دیکھا اور نیکس جو سوٹ ہے یہ ان کی بہت دیکھ کلیکشن میں سے ہے پیور دوپٹے کے ساتھ اس سوٹ کی جو بہت ہی خوبصورت لوک آ رہی تھی نا وہ اس کے کمبینیشن کے ساتھ آ رہی ہے یہ والی اور اس کی کمبینیشن آپ کڑھائی کا اس کا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی اٹریکٹیو سا ہے کلر کمبینیشن بڑا زبدست دیا ہے انہوں نے اور دامن کے اوپر بھی بڑی زبدستی ڈیٹیلنگ کی ہے اور ینزا کے ساتھ اور کڑھائی اس کے اوپر ہے یہ آپ دیکھیں ساتھ سے کچھ اس کے اوپر ڈیٹیلنگ کی گئی ہے لیس بھی اٹیچ ہے دامن پر اور اس کے ساتھ دوپٹہ بڑا پیار ہے سار کے اوپر ٹکنے والا پیور قدو پٹہ ہے اور یہ پراپر 3 پیس آٹفٹ ہے ٹروزر اس کے ساتھ آپ کو پلین ملے گا سائیڈوں پر بھی اس کے مریڈی والی پٹی جا رہی ہے چوکس پر نا اور باقی آپ اس کی لیندھ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں نارمل اس کی لیندھ ہے یہ بہت زیادہ لانگ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ یہ شاٹ بھی نہیں ہے گٹنوں سے نیچے تک یہ آئے گا سکسٹین تھاؤزنٹ ون ہنڈرٹ میں یہ آپ کو مل جائے گا آفٹر ڈسکونٹ اس کی پرائس ہے پہلے اس کی پرائس ٹوئنٹی تھری تھاؤزنٹ تھی تو اب آپ اس کی اوورا لک دیکھ لیں اس کے مجھے سلیپس بہت ہی پیارے لگ رہے تھے سلیپس پہنے ہوئے اس طرح کے بڑی اچھے لگتے ہیں فرینڈ پر بڑی پیاری سی جو ہے وہ لک آتی ہے تو یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹے کے اوپر بھی بڑی پیاری سی خوبصوصی کھڑھائی اٹھائی انڈائی میں اس کا دوپٹہ ہے اور دوپٹے کی فور سائیڈز پر لیس بھی اٹیچ کی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑھائی کا کومبینیشن دوپٹے پر بھی اس طرح کے سوٹ ویسے بہت اچھے لگتے ہیں ایمنٹ وغیرہ پر بھی اور اب ان کے اوپر اچھا خاصہ رسکونٹ بھی آ چکا ہے تو یہ تھی اس کی کمپلیٹ لک دوپٹے کی کافی اچھا لگے گا ویسے دوپٹہ اس کے ساتھ کیونکہ اس کا کلر جو اس میں دیا گیا نا ٹائی انڈائی میں وہ بڑا پیار ہے نیکسٹ یہ بھی لون سٹاف میں ہے اور اس کا کلر بلکل لائٹ لیمن سا کلر ہے شیڈ ویسے یہ کریم کلر کی بھی آ رہی تھی اس کی اور فورٹین تھاؤزنٹ میں یہ آپ کو مل جائے گا لیکن بیسے یہ لائٹ لیمن سا کلر ہے فورٹین تھاؤزنٹ اس کی آفٹر ڈسکونٹ پرائس ہے سلیپس کے اوپر بھی بڑی خوبصورت سی ڈیزائننگ وغیرہ کی گئی ہے فرینٹ اس کا ٹوٹل بریڈڈ ہے اور بیک اس کی پلین ہے لینٹ اس کی ٹھیک ہے مطلب لونگ لینٹ میں یہ ہے اور یہ بھی پراپر تھری پیس آؤٹفٹ ہے دوپٹہ اس کے ساتھ بھی آپ کو مل رہا ہے شفون سٹاف میں پیور جو کرنکل جسی ہم بولتے ہیں وہ والا اس کے دوپٹے کا سٹاف ہے اور پراوزر کے اوپر کٹور کنوں نے دیا ہے دوپٹہ اس کے ساتھ کڑھائی والا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کڑھائی وغیرہ اس کے اوپر بھی بڑی خوبصورت سی کڑھائی ہے کلر اس کا لائٹ ہے کسی بھی ایج میں آپ اس کلر کو کیری کر سکتے ہیں ینگ ایج میں بھی اولڈ ایج میں بھی اچھا اس کی سائیڈوں پر بھی لیس کو ٹیچ کیا گیا فور سائیڈ پر یہ آر اس کی فائنل لک پرائس آپ اس کی دوبارہ سے چیک کر لیں اچھل پرائس دسکونٹر پرائس تو میں نے آپ کو بتا دی ہے اچھل پرائس اس کی ٹوئنٹی تھاؤزنٹ ہے نیکسٹ یہاں پہ یہ والا سوٹ جو ہے نا یہ بھی پراوپر تھری پیس ہے اور دوپٹہ اس کے ساتھ بھی پیور کا ہے تو جو ان کی بوٹی کلیکشن ہے نا زیادہ تر وہ آپ کو پیور دوپٹے کے ساتھ ملے گی یا پھر اورگینزا دوپٹے کے ساتھ ملے گی لیکن مجھے ان کے زیادہ تر جو اچھی لگتے ہیں بوٹی کلیکشن میں سے وہ اس طرح کے سوٹ زیادہ پیارے لگتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دوپٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں جیسے کہ اس سوٹ کے ساتھ بھی بڑا خوبصورت سا حسین سا دوپٹہ ہے اور اس کی نیکلین کے اوپر ہم رہ دی ہے سلیب صاحب اس کے دیکھ لیں ڈیزائننگ بھی بڑی پیارے سی اس کے اوپر کی گئی ہے تھلٹی آف ہونے کے بعد یہ آپ کو ٹویلو تھاؤزن سکس ہنڈر کی رینج میں مل جائے گا یہ آفٹر ڈسکونٹ پرائس ہے کارڈ کے اوپر جو منشن ہیں وہ ایکچول پرائسز ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دوپٹہ بھی ٹائنڈ آئی میں ہے یہ آرہی ہے جیس کی فائنل لک اس کی لیندھ جو ہے نا وہ نارمل ہے یہ زیادہ لانگ رینٹ میں نہیں تو نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی وہ وازنوں پرائسز کے ساتھ آئے گی تو آپ لازمی دیکھئے گا نیکسٹ ویڈیو کو مدعوہ ٹی وی کے ساتھ بھی رہیے گا اور مجھے دے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی اللہ حافظ مجھے دے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک